اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اتزاز احسن آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احسنالوجی فور ٹیک امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی طواب سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بھی ہمارے پاس کارڈ کا کافی اچھا سٹاک آ گیا ہے اور ان میں کچھ کچھ ایک یونٹ ہیں کچھ دو ہیں اور کچھ تین یونٹ ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو مارکیٹ کے بارے میں پتا ہے تو آپ لوگ کو یہ بہتر پتا ہوگا کہ جو کارڈ میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں یہ کارڈ مارکیٹ میں شورٹ ہیں اور مشکل سے مل رہے ہیں اور جو دے رہے ہیں وہ بھی پرائز کافی زیادہ ان کی اوپر کر کے آپ کو دے رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں یہ سب کارڈ آپ لوگ کو بتاؤں گا پلس پرائزز بتاؤں گا تو اگر آپ لوگ ایک گیمنگ کارڈ بائی کرنا چاہتے ہو تو اس میں دیر مت کرنا کیونکہ آگے کارڈ مزید مہنگے ہو رہے ہیں تو ویڈیو دادہ لمینہ اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یار سب سے پہلے کارڈ کو آپ نے آرڈر کیسے کرنا ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا اور پرائز جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی میں اپنے دور سے کوشش کروں گا فول ریزنیبل دوں تو یہاں پر ون ٹو تری فور سکس ایٹ اس طرح کارڈ میں پاس پڑھیں میں نے سیکونس سے لگائیں میں سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں تو یار سب سے پہلے یہ والا جو کارڈ آتا ہے یہ آتا ہے جی ٹی ایکس فور سکس ٹی میرے پاس یہ اے ای ایم ڈی کی طرف سے آتا ہے اور ون جی بی ٹی ڈی آر فائی فو ففٹی سکس بیٹ کے ساتھ آتا ہے سکس پن کنیکٹر یہاں پر لگ جاتے ہیں اور اگر پورٹ کی بات کروں تو ایک مینی ایش ڈی ای ای پورٹ ہے اور دو DVI ports اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی ہے اور performance کی بات کروں تو پرائز کے لحاظ سے performance اس کی کافت اچھی ہے اور اس کی price آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی 7000 روپیز اور اب چلتے ہیں نیکسٹ کارٹ کی طرف اور بھائی ساہب یہ آتا ہے گیگا بائٹ کی طرف سے اور اس کے اوپر ویسے تو موڈل N65 ہے یہ بھی میرا حیل ہے 1 GB DDR5 128 bit کے ساتھ آتا ہے 6 pin connector یہاں پر لگے گا اگر ports کی بات کریں اس کے اندر آپ کو ڈی بی آئی پورٹ مل جاتی ہے ایک ایچ جی ایمائی پورٹ مل جاتی ہے اور ایک آپ کو�ی جی ایر پورٹ مل جاتی ہے یہ بھی کافی جارا اچھی بات ہے یہ گیگے بائٹ کی طرف سے جاتا ہے اس کی پرائس کی بات کروں تو جار یہ آپ لوگ کو سکس تھوزن روپیز کا دیکھنے کے لئے مل جائے گا ڈیل کے اندر ویسے ابھی بھی اس کی مارکیٹ سیون تو ایٹ تھوزن چل رہی ہے اب اب بات کریں پھر نیکس چارٹ کی طرح تو بھائی یہ کارٹ اتنا ہم لوگوں نے سیل کی ہے جسے کوئی صاحب ہیں یہ سیون فیفٹی ٹی آئی ہے اور اگر اس کی پورٹس کے بات کرو تو مینی ایہ ڈیمائی وی جی ہے اور ڈیو ای پورٹ اس کے اندر آپ کو دو ڈیو ای پورٹ اور ایک مینی ایہ ڈیمائی پورٹ دیکھنے کے لئے ملتی ہے کنیکٹر اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رکھتا بغیر کنیکٹر کے یہ چل جاتی ہے گیمز ایک افضل اچھی چلا لیتا ہے اور گیمز کا آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل کے اوپر آپ کو دیکھنے کے لئے ریویو بھی اس کا مل جائے گا اگر اس کی پرائز کی بات کروں تو یار یہ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا سترہ ہزار پانچ سو روپے کا اب چلتے ہیں بھائی ہم اپنے ایک اور کارڈ کتب اور آپ کے بھائی نے اس کارڈ پہ اتنی گیمنگ کی ہے نا یار مزہ آتا ہے دیکھو کچھ گیمز ہوتی ہیں جو واقعی بہتا ہیوی ہوتی ہے ظاہرہ وہ یہ نہیں چلائے گا لیکن جو گیمز ہیوی بھی ہوتی ہیں ان کو بھی ایک کم ایف مطلب کہ اگر آپ ریزولوشن کم کر دو تو اس کے اوپر کافی زیادہ اچھی گیم چلاتا ہے اس کا موڈل ہے اے جی ٹی ایکس نائن سکسٹی اس کے اندر آپ کو ایک ڈی پی پورٹ ایک ڈی آئی پورٹ اور ایک ڈی آئی پورٹ دیکھنے کے لئے ملتی ہے سکس پین کنیکٹر ہے تو یہ کسی بھی سپلائی کے اوپر آپ دو سو سے اوپر ہو تو آپ چلا سکتے ہو 2 جی بھی ڈی ڈی آر 5 1 2 8 بٹ کے اندر آتا ہے پرفومنس کا فضلہ در اس کی تگڑی ہے رینڈرنگ کے لئے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اگر اس کی پرائیس کی بات کرو تو یار یہ آپ کو بائیس ہزار پانچ سو روپے کا دیکھنے کے لئے ملے گا پرائیس جو ہے وہ کم نہیں ہوں گی جو بتا رہا ہوں انہی پرائیس کے اوپر آپ کو دوں گا اب چلتے ہیں مہین میں اپنے ایک نیکس چارٹ کی طرف یہ ہے اے ایم ڈی ریڈی آن ایچ ڈی سکس نائن فائی زیرو 2 جی بی ڈی ڈی آر 5 2 فیفٹی سکس بٹ کے اندر آتا ہے دو سکس پین کنیکٹر اس کے اوپر لگتے ہیں پاور چاہیے کم سے کم پانچ سو وارٹ کی سپلائیس کے لئے ہونی چاہیے اگر پورٹ کی بات کروں تو دو آپ کو میک بوک والی پورٹ مل جاتی ہے اور ایک ایچ ڈی ایم آئی ہے دو ڈی وی پورٹ آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی ہیں پرفورمنس کے لیانے سے یہ بھی اچھا کارڈ ہے اور پرائیس کے لیانے سے بھی اچھے اس کی پرائیس میں آپ کو لے دوں گا سترہ ہزار پی ویسے اس کی پرائیس مارکیٹ میں زیادہ ہے میں آپ کو سترہ ہزار پی کا دے دوں گا اب آتے ہیں ہم اپنے نیکس کارڈ کی طرف جو کہ آتا ہے ٹو پوائنٹ فائف جی بی اور تھری نائنٹی ٹو بٹ کے اندر ہی آتا ہے تو بٹ اس کے لئے زیادہ ہیوی ہے سکس پین کنیکٹر یہ اس پورٹ کرتا ہے یہاں پر آپ اس کے سکس پین کنیکٹر لگا سکتے ہو اور اگر پورٹ کی بات کروں تو دو ڈی پی پورٹ اور ایک ڈی وے پورٹ دیکھنے کے لئے ملتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک چارجر سا لگتا ہے یہ مجھے آج تک کنفرم ہی ہوا کس چیز کا ہے تو اگر آپ لوگ کو پتہ ہے تو مجھے ضرور بتانا یہ انویڈیا کوارڈرو فائف تھاؤزنڈ ہے اور اگر اس کی پرائیس کی بات کروں تو یار یہ میں آپ لوگ کو فائنل دے دوں گا بارہ آزار پے کا ڈیل میں ویسے اس کی پرائیس زیادہ ہے آپ مارکیٹ میں چیک کر لو آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا میں ڈیل میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں اب چلتے ہیں بھائی ہم اپنے کچھ تگڑے کارڈ کی طرف جس کی پرفورمنس آپ کے بھائی کو بھی کر دیتا ہے لیول کی لگی اور پسند ہے اور بھائی وہ ہے فورج بی والا کارڈ آر ایکس فائف سیونٹی ایم ڈی کی طرف سے آتا ہے ایٹ پین کنیکٹر اس کو یہاں پر اوپر چاہیے ہوتا ہے اور اگر پورٹس کی بات کرو تو چار سوری تین ڈی پی پورٹ ایک ہے جی میں اور ایک ڈی بی پورٹ اس کو لگتی ہے فورج بی ڈی ڈی آر فائف ٹو ففٹی سکس بٹ کے اندر ہی آتا ہے اور اس کی پرفورمنس بہت زیادہ اچھی ہے مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اور یہ ساری ہیوی گیمز کو چلاتا ہے جتنی میرے پاس پڑھی میں نے ساری چلا لیکن جو مارکیٹ میں گھومتے پھرتے ہیں جنہیں ریٹس کا پتہ ہے اس کو یہ بہتر پتہ ہوگا کہ کارڈ ٹوئنٹی فائیو کا دوب آپ کو مارکیٹ سے ملنے والا ہے یہ میرے بارہ بھی آزتنا اب چلتے ہیں بھائیو اپنے نیکسٹ آر کی طرف جو کہ ہے ٹین ففٹی ٹی آئی آپ لوگ کا فیوریٹ کارڈ جو کہ آپ لوگوں نے میسیج کر کر کے منگوا ہے یہ سکس پین کنیکٹر ہے اور تین سو مارٹ کے اوپر کسی بھی سپلائی کے اوپر چل جاتا ہے بیک سیٹ پہ ایک ڈی پی ایک ڈی پی ایک ڈی آئی اور ایک ڈی آئی پورٹ لگتی ہے سکس پین کنیکٹر کے ساتھ آتا ہے فور جی پی ٹی ڈی آئی فائیو کا یہ کارڈ ہے پرفورمنس میں نے اس کی چیک کی ہے بہت تگری ہے اور اگر بات کریں ان دونوں کارڈ کی آر ایکس فائی سیمٹی اور ٹین فیفٹی ٹی آئی تو دونوں ہی ہی اپنے ہساپ کے بہت تگری ہے اگر آپ لوگ کہوں گے کہ ان دونوں کے اوپر ویڈیو بناو تو مجھے کومنٹ میں مینشن کر دینا کہ ٹین ففٹی ورسیس آر ایکس فائی سیمٹی تو میں دونوں کا کمپیریزن آپ لوگ کے لئے کر دوں گا اور اگر اس کی پرائز کی بات کروں تو یہ آپ کو ٹین ففٹی ٹی مل دے گا ثسٹی فائی 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 روپیز کا اگر آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو گیمنگ کرنا چاہتے ہیں سب کے لئے بلاہ کارڈ ہے تو بہت اچھا یہ کارڈ ہے اب آتے ہیں بھائی ہم اپنے ایک اور کارڈ کی طرف بھائی کارڈ میں بہت بہت تباہی کے آئے میں یہ کارڈ کا افضل اچھا ہے یہ ہے انویڈیا جی فورس جی تی ایکس نائن سیونٹی ٹو فور جی بی ڈی دی آر فائف ٹو ففتی سکس بیٹ اور بھائی کیا ریزولوشن اس کے ہوں گے سکس سکس پین کے دو کنیکٹر اس کے اوپر لگتے ہیں اور ایک ڈی پی ایک ڈی وی آئی ایک ڈی پی ایک ڈی وی آئی اور دو ڈی وی آئی کی پورٹ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی ہے پرفورمنس ابھی لیکن میں نے چیک نہیں کی لیکن کافی جی رات تگڑہ کارڈ ہے اس کی پرفورمنس ہم نیکس اپنی کسی ویڈیو کے اندر چیک کریں گے اگر اس کی پرائیس کی بات بھائی یہ تو میٹل ہے سارا اور اگر اس کی پرائیس کی بات کروں تو یہ آپ کو میں دے دوں گا 34000 روپیز کا لیکن اگر آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو گے گیمنگ کرنا چاہتے ہو اس کے لئے کافی جیتا تبائی کا کارڈ ہے یہ بھی تو انویڈیا کارڈ آگا ہوتا ہے رینڈرنگ میں کافی جیتا اچھے ہوتا ہے یہ تو واقعی کافی جیتا اچھے کارڈ ہے اب آتا ہے بھائی ایک اور کارڈ آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کو گئے ایسن بھائی کو کچھ ہو گیا ہے اور بھائی یہ ہے ٹین سکسٹی جو کہ سکس پین کونیکٹر کے ساتھ آتا ہے اور اگر پورٹس کی بات کروں تو ایک ایچ ڈی ای ای ایک ڈی پی اور ایک ڈی بی آئی پورٹ آپ کو ریکھنے کے لئے ملتی ہے یہ چھے جی بی کا کارڈ ہے سکس جی بی ڈی ڈی آر فائی وان ٹو ایٹ بٹ کے اندر آتا ہے اور بھائی اس کی پرفارمنس میں نے چیک نہیں کی لیکن کارڈ انویڈیا کے جتنے کارڈ میں نے اچھے والے چیک کی ہیں اور انہوں نے تباہی پھیڑی ہوئی ہے اگر اس کارڈ کی پرائس کی بات کرو تو یہ آپ کو مل جائے گا فورٹی وان تھاؤزنڈ روپیز کا اور بھائی ایڈیٹنگ رینڈرنگ گیمنگ سب اس کے اندر میرا خیال ہے آپ او بی ایس وغیرہ بھی چلا سکتے ہو لائیو گیمنگ کھیل کے اس کو لگا سکتے ہو پی سی آپ کا اچھے سپیکس کا ہونا چاہیے تو آپ کو بہت مزہ دے گا اوکے بھائی جو اب نیکسٹ کارڈ ہمارے پاس آتا ہے نا یہ کارڈ میں نے پہلے بھی اپنے لیے لیا رہا لیکن یہ ٹھہرا نہیں تھا میرے پاس یہ ہے آر ایکس پائیف نائنٹی اس کے اوپر ایک ایٹ پین کنیکٹر لگتا ہے ایک سکس پین کنیکٹر لگتا ہے اور ایک اس کے اندر بٹن ہوتا ہے وہ کافی انٹرسنگ ہے ڈسپلی کے لیے تو اس بٹن کو ہم موپ کر کے ڈسپلی کر سکتے ہیں یہاں پر سفائر لکھا ہے سفائر کے اندر بلو کلر کی لائٹ آتی ہے فین کے اندر بھی گرین کلر کی لائٹ آتی ہے یعنی کہ یہ آر جی بھی کارڈ ہے اگر پورٹس کی بات کی جائے تو بھائی دو ڈی پی دو ایش جی ایم آئی اور ایک ڈی وی آئی پورٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے پرفارمنس میں اس کی چیک کرتا کرتا رہے گا کیونکہ کارڈ میں نے اپنے لیے مانگوہ ہے اور میں اس کی پرفارمنس نہیں چیک کر سکا تھا مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے اگر اس کارڈ کی پرائس کی بات کرو تو یار یہ آپ کو ملنے کا 36000 روپیز کا 8 جی بھی والا کارڈ ہے تو بھائی آپ کو ادھا ایم ڈی کے اندر یہ والے کارڈ تو گیبنگ کے لیے تباہی پھیر رہے ہیں تو یہ ہی چل رہے ہیں تو بہت اچھے کارڈ چل رہے ہیں اب آتے ہیں بھائی اپنے لاسٹ اور ایک اور اچھے کارڈ کی طرف جس کی پہلے پورٹ کی بات کرتے ہیں تو دو ڈی پی دو ایش ڈی ایم آئی اور ایک ڈی وی پورٹ آپ کو ریکھنے کے لیے ملتی ہے اوپر سفائر والا ہی صاحب ہے سفائر لکھا ہے اور سیم ٹوٹل حساب آپ کا آر ایکس فائف نائنٹی والا ہے لیکن یہ فائف نائنٹی نہیں ہے یہ فائف ایٹی ہے اے ایم ڈی ریڈیون آر ایکس فائف ایٹی ٹو جی بی ڈی ڈی آر فائف ٹو فیفٹی سکس بٹ کے اندر یہ آتا ہے اور بھائی اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بٹن دیا ہے اچھا بائیو سوچ لکھا ہوا ہے مجھے آپ لوگ بتانا یہ بٹن کس لیے ہوتا ہے مجھے جن سے میں نے لیا ہے اور مجھے خود بھی اس کا علم نہیں ہے انہوں نے کہا یہ بٹن ہوتا ہے آپ کو ڈسپلی وغیرہ دینے کے لیے لیکن پرسنلی میں نے اس کو ابھی تک ایکسپریئنس نہیں کیا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن اگر آپ لوگ کو پتا ہے تو مجھے ضرور بتانا اور بھائی یہ ایٹھ جی بی کی اندر آتا ہے اگر اس کارڈ کی پرائیس کی بات کرو تو یہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا اگر آپ کو چاہیے تو اس کا سکرین شورٹ لے گا مجھے سینڈ کر دیں پاکستان میں کسی بھی جگہ ڈیلیور ہو جائے گا ڈیلیور کرنے کا سنیریو کیا ہے یہاں پر میں انسٹاگرام اور فیس بک پیج کا لنک دے رہوں گا جو سکرین شورٹ ہے وہ آپ نے مجھے انسٹاگرام کے اوپر سینڈ کرنا ہے کیش اون ڈیلیوری ہم نہیں کرتے ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے تو فل پیمنٹ ایڈوانس کرنی پڑے گی اور جہاں تک کارڈ کی بات ہے بھائی کارڈ جو ہے وہ آپ کا بھائی خود پرسنل ایکسپیرینس کر کے پھر آپ کو بھیجے گا اس لیٹینشن لینے کی ضرورت ہے کہ کارڈ میں کوئی پرابلم ہوا تو ہم کیا کریں گے جو بھی کارڈ ابھی آپ نے یہاں پر دیکھیں ان سب آپ کو بتا ہے ہمارے چینل کے اوپر ریویو ہوتا ہے آپ لوگ چیک کرتے ہیں تو گھنٹے سے دو گھنٹہ میں خود بھی پرسنل گیمنگ کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا کہ کس کارڈ میں کوئی ایشو ہے یا کس کارڈ میں کوئی ایشو نہیں ہے اوورال یہ سٹوک آیا تھا میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ اسٹوک کو اپ ڈیٹ کر دوں پرائزز وغیرہ کو تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کاف زیادہ بھائی انتظار میں ہوتا ہے کہ میں کارڈ لے کر رہا ہوں تو بھائی جو ہیں وہ مجھے آرڈ کروالے تو ان کے لیے انویڈیا کے کارڈ زیادہ تر میں نے اٹھائے ہیں کارڈ مارکیٹ میں کاف زیادہ مہنگے ہوئے ہیں لیکن مل جائیں یہ بہت بڑی غنیمت ہے اوورال آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کومنٹ کر کے زیادہ نا مجھے پتا ہے کافی لوگ یہ کومنٹ کرنے والے ہیں ون جبی لو پروفائل کارڈ یوز کرنے والے کہ بھائی بہت مہنگا کارڈ ہے تو بھائی جو یہ کومنٹ کرنے والا ہے کہ بہت مہنگا کارڈ ہے بھائی بھائی بہت مہنگا کارڈ ہے ہاں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ سپوز یہ کارڈ نائن سیونٹی ہے اگر یہ چالیس زار بیک ہے امیہ شاپ پہ کسی کسٹمر کی مجبوری کا فائدہ اٹھا گے بیس دار کا لے لیں تو وہ آپ کو میں اکیس کا بھی دے سکتا ہوں تو آپ کو گئے یا چالیس والا کار مجھے اکیس میں مل رہا ہے حسن بھائی تو بہت مہنگا دے لیں تو یہ والا بھی حساب ہوتا ہے اس پہ ضرور فوکس کیا کریں ایک پیس پہ مت دیکھا کریں پانچ چھ پیس پہ دیکھا کریں ایک پیس تو ہم کسٹمر سے بھی لے سکتے ہیں تو کسٹمر کی بائنگ اور ہوتی ہے اگر حال آپ لوگوں نے یہ بھی بتاؤ کہ میں لو پروفائل کارٹس کے اوپر ویڈیو ڈالوں آپ لوگ کے لئے نہیں کیونکہ نیو کارٹس آیا تو میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کر دوں ویڈیو سے لائیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوست لوگ سے شیئر کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ